انڈا کھانے سے دل کو نقصان پہنچتا ہے یا فائدہ تحقیق کیا کہتی ہے؟ مختلف تحقیقات کے نتیجے میں ہر روز ہی ہمیں مختلف غزاؤں کی افادیت کے بارے میں علم ہوتا رہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ غزائیں کب نقصان کا باعث بن سکتی ہیں ایک محمد جو دل کی صحت کے حوالے سے چلا آرہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈا دل کے لیے فائدہ مند ہے یا پھر نقصان دے انڈا غزائی اعتبار سے دو عصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک سفیدی اور دوسری زردی سفیدی میں کئی اہم میڈامنز کے ساتھ پروٹین بافر مقدار میں پایا جاتا ہے جبکہ زردی کولیسٹرول سے بھرپور ہوتی ہے اسی مناظبت سے اسے دل کے حوالے سے صحت بخش قرار نہیں دیا جاتا ہے زمان میں چین میں ہونے والی چار لاکھ افراد پر حالی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر روز ایک انڈا غزائی میں شامل رکھنا دل کی بیماری سے ہونے والی امواد کا خشہ اٹھارہ فیصد تک کم کر سکتا ہے جن میں آٹ اٹیک اور سٹروک شامل ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کی غزائی میں انڈا شامل نہیں دل کی بیماریوں کی بنیادی وجوہات میں متبازن غزائی کا نہ ہونا جسمانی سرگرمیوں کا کم ہونا اور مختلف اقسام کا نشہ شامل ہے ماضی میں ڈاکٹروں کی بڑی تعداد دل کے مریضوں کو انڈا کھانے کی اجازت نہیں دیتی تھی ان کا خیال تھا کہ انڈے میں موجود پروٹین دوسری قدائی اجزاء اور کولیسٹرول دل کے ساتھ مجموعی صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں ماضی میں دل کے لیے انڈے کی فادیت پر کی گئی تحقیق میں کم لوگوں کو شامل کیا گیا تھا جس کے نتائج سے حاصل ہونے والی معلومات نہ کافی تھیں اس لیے زمن میں ایک اور تحقیق کی ضرورت تھی یہ تحقیق چین کے دس مختلف علاقوں میں رہنے والے چالیس لاکھ افراد پر کی گئی جن کے عمر تیس سے اناسی سال کے درمیان تھی ان میں سے نو فیصد کا کہنا تھا کہ وہ روز انڈے نہیں کھاتے بلکہ کبھی کبار اسے اپنی غزہ میں شامل کرتے ہیں تقریباً نو سال تک جاری رہنے والی تحقیق میں تمام گروپ کو سختی کے ساتھ جان چک یا نتائج سے حاصل ہونے والی معلومات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس گروپ نے انڈا اپنی غزہ میں شامل رکھا وہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہے بنسبت غزہ میں شامل نہیں رکھنے والوں میں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں